ہائے فرنڈز اس اس شاما فرم شاما سلشیس فورز کیسے آپ لوگ امیدہ آپ سب ٹھیک ہوں گے فرنڈز آج میں آپ کے لئے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیف برگر کی ریسپی لے کر آئی ہوں اور فرنڈز یہ ریسپی اتنی مزے کی بنتی ہے کہ آپ اسے جب بنائیں گے تو یہ آپ کو بہت پسند آئے گی اور جو لوگ تو فرس ٹائم اسے ٹرائے کریں وہ بھی اسے بنا سکیں گے اس کو میرے میتڈز سے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اس ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھیں گے تاکہ آپ اسے بنا سکیں تو آپ اس ریسپی کو ٹرائے کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ریسپی کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا آئی ہم اسے بنانا شروع کرتے ہیں پلیز سبسکرائب شاما سلشیس فورز اور پریس تی بیل آئیکن سو یو گیٹ دی نوٹیفکیشن آف مائی نیو ویڈیوز فرنڈز میری ریسپی کو لائک کے بٹن پر کلک کر کے لائک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اپنے فرنڈز اور کے لیے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تینکیو فرنڈز ویلکم ٹو شاما سلشیس فورز آئیں ہم اس ریسپی کو شروع کرتے ہیں یہ مزیدار جوسی برگر آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھنے میں کتنے مزے کے لگ رہے ہیں تو سب سے پہلے اس کے لئے ہم پیٹی اس کی تیار کریں گے تو اس کے لئے میں نے ہاف کے جی کیمہ لیا ہے اور اس میں ہاف کپ جو ہے ہم اس میں بریڈ کرمز ایڈ کریں گے اور ون ایگ یوگ ایڈ کریں گے اور اس میں ہم چاپ کی ہوئی چار سے پانچ ہری مرچیں ایڈ کریں گے اور فرنڈز اس کے ساتھ ہم اس میں ون چاپ کیا ہوا انین پیاز اور ایک ٹیبل سپون اس میں چنڈر گارلک پیسٹ ایڈ کریں گے اور ساتھ ہی فرنس اس کے اندر ہم سالٹ ایڈ کریں گے میں نے ون ٹی سپون لیا ہے آپ اپنی ٹیسٹ کے مطابق لے سکتے ہیں اور اس میں ریڈ چلی پاورڈر ون ٹی سپون لیں گے ہاف ٹی سپون کالی مرچوں کا پاورڈر لیں گے اور یہ گرم مسالہ لیں گے یہ بھی تقریباً ون ٹی سپون اور یہ جو ہے کرش کیے ہوئے دھنیے کے بیج ہے ون ٹی سپون یہ چلی فلیکس ون ٹی سپون اور ساتھ ہی فرنس اس کے اندر ہم دھنیا ایڈ کریں گے آپ اپنی مرضی کے مطابق کر سکتے ہیں میں نے تین ٹی سپون لیا ہے اب اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے ہاتھ سے تاکہ یہ سارے جو مسالے مکس ہو جائیں اور اس کو ہم میرینیٹ ہونے کے لیے آدھے گھنٹے کے لیے ان ترٹی منٹ کے لیے سے فریج میں رکھ دیں گے تاکہ اچھی طرح سے یہ میرینیٹ ہو جائے تو فرنس یہاں پر 30 منٹ ہو گئے اور یہ اچھی طرح سے میرینیٹ ہو گیا ہے تو اب ہم اس کے 4 پیٹی استیار کریں گے تو آپ سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو گیلا کر لیں اور بڑے سائز کا پیٹی بنائیں کیونکہ جب ہم اسے فرائی کرتے ہیں تو یہ شرنک ہوتا ہے اس لیے آپ بڑے سائز کا پیٹی بنائیں تاکہ جتنا وہ شرنک ہونا ہے وہ ہو جائے اور باقی برگر کے حساب سے جو ہمارا بن ہے اس حساب سے یہ اس کا سائز کمپلیٹ ہو جائے تو اب اسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں کیسے بنا رہی ہوں اسے گھومائیے انگلیوں سے اور اس طرح سے پریس کریں تو میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ بند کا سائز کیا ہے تو یہ دیکھیں یہ بند کے حساب سے یہ پورا بن گیا اب اسے میں تھوڑا اور پریس کروں گی تاکہ یہ تھوڑا بڑا ہو جائے تاکہ جب اسے فرائی کیا جائے تو یہ شرنک ہو کے بند کے سائز کا پیٹی تیار ہو جائے تو یہ دیکھیں میں نے اسے بنا لیا ہے اب یہ تھوڑا سا بند کے سائز سے تھوڑا بڑا ہے تو اب اس کو ہم جو ہے وہ بٹر پیپر پر رکھتے جائیں گے اور اس کو ہم سائٹ پر رکھ دیں گے اور فرنس ساری پیٹی اس کو ہم تیار کر کے تھوڑی دیر کے لیے پندرہ منٹ کے لیے فریزر میں رکھ دیں گے تاکہ یہ سٹیبل ہو جائے اور جب ہم اسے فرائی کریں گے تو یہ بہت اچھا فرائی ہوگا اور یہ ٹوٹے گا بھی نہیں اس کی ہے تاکہ جو ہے وہ جب ہم پیٹی کو نکالیں فرائی کرنے کے لیے تو آسانی سے نکل جائے اگر آپ اسے پلیٹ میں رکھیں گے تو یہ ٹوٹ جائیں گی تو فرنس اب ہم اس کی ساس تیار کریں گے اس کے لیے ٹو ٹیبل سپن میں مائنیس لیا ہے ٹو ٹیبل سپن میں مسٹر ساس لی ہے اور چلی گارلک ساس لی ہے ٹو ٹیبل سپن اور اس میں ٹومیٹو کیچپ لیں گے ٹو ٹیبل سپن اور اس میں ہم ہافہ لیمن جو ہے اس میں اس کا جوس لیں گے اور پنچ اس میں سالٹ ایڈ کریں گے اور پنچ اس میں کالی مرچو کا پاوڈر اور اسے اچھے طرح سے مکس کریں گے تو ہماری ساس جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گی تو پرنس پیٹیز جو ہے وہ سٹیبل ہو گی ہے تو اب ہم اس سے فرائی کر لیں گے تو ون ٹی سپون اس میں میں نے انسالٹڈ بٹر ایڈ کیا ہے آپ آئل بھی یوز کر سکتے ہیں تو ہم اس کو جو ہے پیٹیز کو تو ٹو پیٹیز کو اس میں ایڈ کریں گے اور اسے ہم فرائی کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں بٹر پیپر سے اچھی طرح سے یہ ریموو ہو جاتی ہے اور ٹوٹی بھی نہیں ہے تو اس طرح پریس کرتے ہیں ہم اسے فرائی کریں گے اور اس کو فلپ کریں گے ون منٹ کے بعد تاکہ دونوں سائٹ سے اچھی طرح سے کک ہو جائیں اسے میڈیم لو فلیم پر ہم کک کریں گے تو یہ دیکھیں آپ اچھی طرح سے یہ فرائی ہو گی ہے تو جب یہ کک ہو جائیں دیں گے لو فلیم پر تاکہ چیز جائے وہ اس کے اوپر میلٹ ہو جائے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میلٹ ہو گی ہے تو اب ہم اسے نکالیں گے پیٹیز جائے وہ ریڈی ہو گی ہے تو اب ہم آگے پروسس کرتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے تو فرنس یہاں پر ہم جو ہمارے پاس بانس ہیں اس کے لئے ہم تھوڑا سا روست کر لیں گے تو میں نے ون ٹیبل سپون آئل ایڈ کیا ہے اور اس میں ہم اس کو بانس کو فرائی کر لیں گے تاکہ اس کا کچھاپن ہتم ہو جائے تو یہ تھوڑے سے براؤن ہوں گے تو اسے ہم نکال لیں گے تو اب ہم اسے اسیمبل کریں گے تو سب سے پہلے اس کے اوپر مائنیز ایڈ کریں گے آپ جتنا بھی پسند کرتے ہیں مائنیز اس پر لگائیں جو نیچے والا من ہے اس کے اوپر ہم سلاعت کا پتہ رکھیں گے اور اس کے اوپر ٹومیٹو سلائسز ہم ٹھری ٹومیٹو سلائسز رکھیں گے اور اس کے اوپر انیون رنگز ہم ایڈ کریں گے اور فرنس اس کے اوپر اب ہم تھوڑی سی ساوس ایڈ کریں گے آپ جتنی بھی ایڈ کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں میں ون ٹیبل سپون اس میں ایڈ کریں اور اب ہم اس کے اوپر جو ہے وہ پیٹی کو رکھ دیں گے جو بھی ہم نے فرائی کی ہے تو اب اس کے اوپر بھی تھوڑی سی ساوس ایڈ کریں گے اور اب ہم یہ جو ہمارے پاس بن ہے اس کے اوپر مائنیز ایڈ کریں گے فرنڈز میں آپ کو بتانا بھول گی تھی کہ اس کے اوپر میلو فینیوس بھی ایڈ کریں گے یہ ہومیڈ ہے اگر آپ اس کی ریسپی چاہتے ہیں تو میں آپ کو ضرور سکھاؤں گی آپ مجھے کومنٹ ضرور کیجئے گا اور فرنڈز دوسرے والے بند کو ہم اس کے اوپر رکھیں گے تھوڑا پریس کریں گے تو لیجئے فرنڈز مزیدار بیف برگر تیار ہے آپ اسے بنائیے اور اسے کھائیں اور اسے انجوائی کریں اور فرنڈز آپ جب اسے بنائیں گے تو آپ بزار کے برگرز کو بھول جائیں گے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہومیڈ is the best تو آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کریں اسے لائک اور شیئر کریں جتنا بھی آپ اسے کر سکیں اور اسے ٹرائی کر کے مجھے کومنٹ باکس میں ضرور بتائی گا کہ آپ کو کیسی لگی تینکیو فور ووچنگ بائی بائی